السلام علیکم آج کی ہماری ویڈیو میں ہم حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں جانے کے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فلسطین کے علاقے بیت اللہم میں پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آسمانی کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام ارشاد ربانی ہے وہ بچہ بول اٹھا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے بابرکت بنایا جہاں میں ہوں میں اور مجھے نماز اور زکاة کا حکم فرمایا جب تک میں زندہ رہوں اور اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا اور اس نے مجھے سرکش و نا فرمان نہیں بنایا اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں وفات پاؤں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز تیس سال کی عمر میں کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی تلقیم کی حضرت آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جھوٹ فریب حسد بغض جیسے برے اخلاق تر کرنے کی تاقید کی آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حلال و حرام کے بارے میں بھی بتایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں بھی جاتے لوگوں کو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتے رہتے اس طرح آپ علیہ السلام کے پیروکاروں میں اضافہ ہونے لگا یہ بات آپ علیہ السلام کے مخالفین کے لیے ناقابل برداش تھی انہوں نے حکومت وقت کے ساتھ مل کر آپ علیہ السلام کی جان لینے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش کو ناکام بنایا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اپنی قدرت سے زندہ آسمانوں پر اٹھایا قرآن مجید میں ہے بل رفعہ اللہ علیہ وکان اللہ عزیزا حکیما سورہ نساء میں ہے بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس آسمانوں پر زندہ ہیں وہ قیامت کے نزدیک دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے زمین پر شریعت محمدی کے مطابق زندگی بسر کریں گے آپ علیہ السلام زمین پر اللہ تعالیٰ کا نظام نافذ کریں گے دجال اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موجزات آپ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اڑنا شروع کر دیتا آپ علیہ السلام پیدائشی اندھے اور کور کے مریض کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفایات کر دیتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو بتا دیتے تھے کہ وہ کیا کھا کر آئے ہیں اور ان کے گھروں میں کیا کچھ موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے نبی اور رسول ہیں آپ علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے یہ نصیحت ہے کہ ہم دین کا کام خالص اخلاص سے کریں اور مشکلات اور پریشانیوں سے ہرگز نہ گھبرائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی ہر حال میں مدد کرتا ہے اور انہیں کبھی بے یارو مددکار نہیں چھوڑتا جو لوگ دین کی خاطر سختیاں برداشت کرتے ہیں انہیں آخرت میں کامیابی ملے گی اور اپنے رب کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گے میں یہ ویڈیو ووچ کرنے کا اور سننے کا بہت شکریہ آپ کے نالج کے اضافے کے لیے میں اس طرح کی ویڈیوز اور لے کر آتی رہوں گی تو چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولئے گا شکریہ موسیقی